اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہماری جو کلاس ہے وہ کی فریمز کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو میری کوشش ہوگی کہ آپ کو بالکل سمپل کر کے میں سکھاؤں کہ آپ اینیمیشن کا کونسپٹ جو ہے وہ سمجھ سکیں اینیمیشن ہمیشہ کی فریمز سے ہوتی ہے آپ کسی بھی سافٹ ویر میں جب کرتے ہیں تو آپ نے کی فریمیگ ہی کرنی ہوتی ہے تو یہاں سے میں نے جو ہے یہ ایک لوگو اٹھایا اور اس کو میں نے یہاں پر اوپن کر لیا کیونکہ ہم نے کی فریمز سمجھنا ہے تو میں چاہ رہی تھی اس کو کسی ویڈیو یا کسی چیز کے اوپر نہ سکھاؤں آپ کو بالکل سمپل منیمیلسٹک کونسپٹ کے ساتھ سمجھاؤں گی یعنی صرف ایک چیز کے اوپر ہم ہر طرح کی اینیمیشن لگا کے دیکھیں گے کہ کس طرح سے کون کونسی آپشنز ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں سے سب سے پہلے یہ نیو آئیٹم آ رہا ہے یہاں سے ہم لے لیتے ہیں کلر میٹ کلر میٹ ہمارے پاس ایک لیئر آ جاتی ہے بلینک جس کو ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں تو یہاں سے ہم نے اس کو اوکے کر دیا اور ہم کلر اس کا سلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں سے میرا لوگو ییلو اور گرین ہے یہ والا کلر ییلو لے لیتے ہیں میں نے اوکے کر دیا اور یہاں پہ یہ آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں چلیں میں اس کو نام دے لیتی ہوں ییلو اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو اٹھا کے اپنے سیکنس پہ رکھ دیا اور اس کو ہم اپنی مرضی سے جو ہے بڑا کر سکتے ہیں چھوٹا کر سکتے ہیں ٹائم ڈیوریشن اپنی مرضی سے ہم اس کا کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے میں نے ایک دیکھ رہے ہیں آپ ایک ییلو کلر کی ہمارے پاس صرف ایک خالی سکرین ہے جس کو اس نے جو ہے وہ ویڈیو کی ڈیوریشن پہ ایکسپینڈ کر دیا ہے دس سیکنڈ کی ویڈیو پہ اس کے اوپر جو ہے میں لے کر آرہی ہوں یہ لوگو یہ لوگو ہے ہمارا مدس فوٹ کا اس کو میں نے اٹھا کے ڈریک اینڈ راپ کر دیا اس کے اوپر یہاں سے میں نے اس لوگو کو بھی ایکسپینڈ کر کے نیچے والی لیئر کے برابر لے آئی ہوں اس کو اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس لوگو کے اوپر ایک اینیمیشن لگانی ہے کی فریم ہم نے لگانا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو آن کیا ہے اس کو بھی ہم جو ہے وہ چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ جو ہم ٹاپک سیکھ رہے ہیں اس کی میکسیمم سکرین جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے تو یہ ہم اس طرح سے ان پینلز کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میرا اوپر بھلا جو پورشن ہے جہاں پہ اس وقت میرا کو کرسر ٹائم لائن پر نظر آ رہا ہے یہ جو لوگو والی لیئر ہے اس کو میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پر میں کیا کروں گی کہ میں نے اس کو یہاں سے پلے کرنا ہے تو دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا سیمپل نہ نیچے ہماری لیئر اینیمیٹ ہو رہی ہے نہ ہی اوپر لوگو اینیمیٹ ہو رہا ہے اب سب سے پہلے آپ نے جب بھی کوئی کی فریمنگ کرنی ہے یا سکیل لگانا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا آپ کا پلے ہیڈ کہاں پر ہے جہاں پہ آپ کا پلے ہیڈ ہوگا آپ کی اینیمیشن وہیں سے سٹارٹ ہوگی جو بھی آپ اس کے اوپر کام کریں گے پریمر جو ہے اس کو وہاں سے ریکارڈ کرنا شروع کر دے گا تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں سکیل پہ سب سے سیمپل اور ایزی جو بگنرز کو سمجھ میں آتی ہے اینیمیشن وہ سکیل کی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ سکیل کا ایک آپشن آ رہا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک سٹاپ واش بنی آ رہی ہے اس کو ٹوگل اینیمیشن بولتے ہیں جب ہم اس کو آن کر دیتے ہیں تو پریمر اس کے بعد ہماری کی جانے والی تمام موومنٹس کو ایز اینیمیشن ریکارڈ کر لیتا ہے اس کو یہی سمجھ آتی ہے کہ ہم جتنی بھی موومنٹ اس آبجکٹ کے ساتھ کر رہے ہیں جو ہم نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے اس نے ان سب کو اسی طرح سے اینیمیٹ کر کے دکھانا ہے تو یہاں پر دیکھیں سکیل ہمارا جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ آ رہا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ہمارے ایروز بنے ہوتے ہیں دونوں سائیڈوں پر اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جو بھی ویلیو ہے اس کو ہم لیفٹ اینڈ رائٹ دونوں سائیڈوں پر ڈرائگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں لوگو اس وقت اس کا سائز ہنڈرڈ ہے اور جیسے ہی میں نے یہ ٹاغل اینیمیشن آن کی تو یہ دیکھیں اس وقت یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل سا نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہمارا پہلا کی فریم جو ہے وہ پریمر نے لگا دیا ہے اس نے اس کو ایز این اینیمیشن جو ہے ریکارڈ کر لیا ہے اب میں کیا چاہتی ہوں کہ جب یہ پلی ہیڈ یہ دیکھیں یہ میرا پلی ہیڈ ہے مرضی ہے اب اس کو ٹائم لائن سے آگے ڈرائگ کر لیں مرضی ہے اب اس کو یہاں سے یہ جو پنک کلر کی لائن لگی آ رہی ہے نا یہ دیکھیں اس کے اوپر سے آپ اس کو یہاں تک لیا ہے یہاں لاکہ میں کہتی ہوں کہ جب اس جگہ پر میری جو کرسر آئے جب میری پلی ہیڈ یا میری ویڈیو یہاں پر آئے تو میرا سکیل جو ہے وہ ہنڈرڈ سے چلا جو ہنڈرڈ پہ تو یہاں پہ میں نے رائٹ سائیڈ پہ ڈرائگ کیا ایسے کر کے تو یہاں پہ ایکزیکٹ فگر ہمیں سم ٹائم کرنی مشکل ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ ایسے کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس لکھنے کی آپشن آ جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے کر دیا ٹو ہنڈرڈ ٹھیک ہو گیا تو اب پریمیر نے کیا سمجھا ہے میری بات کو کہ ہم نے یہاں سے سٹارٹ میں میرا جو ہے اس کی ویلیو ہنڈرڈ پہ سنٹ رہے گی ویڈیو کے درمیان میں آکے اس کی ویلیو جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ ہو جائے گی اور یہ اینڈ پہ جا کر میں دوبارہ اس کو بتاتی ہوں کہ اس کو دوبارہ ہم نے کیا کر دینا ہے ہنڈرڈ مینویلی آپ یہاں پہ لکھ لیں چاہے ویلیو اس کو ڈریک کر لیں اب جیسے ہی میں نے یہ تینوں چیزیں کی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک دو اور یہ تین تین میرے کی فریمز یہاں پہ اپلائے ہو گئے ہیں تو اب میں ویڈیو کو آپ کو پلے کر کے دکھاتی ہوں آپ دیکھیں کہ کیا ہوا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو ہے میرا جو اس وقت انیمیشن لگی ہے یہ سلولی میرا لوگو آگے آیا سکرین پر اور اس کے بعد جو ہے یہ گریجولی سموتلی ہمارا واپس چھوٹا ہو گیا جو بھی میں نے اس کو ویلیو دی تھی لیکن اب اس میں ایک چیز کتنی بری لگ رہے گی یہ اتنا سلولی آ رہا ہے بری تو نہیں خیر لگ رہی یہ دیکھنڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کا کام کر رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ایڈیٹنگ کا کوئی hard and fast ruling ہے یہ سب اس پر دیکھنڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ پروجیکٹ کونسا کر رہے ہیں آپ بنانا کیا چاہ رہے ہیں آپ دکھانا کیا چاہ رہے ہیں اب یہ جو اس کی سپیڈ ہے یہ کس پر دیکھنڈ کرتی ہے یہ ان کی فریمز کے درمیان جو فاصلہ ہے اس پر دیکھنڈ کرتی ہے اب اگر میں نے اس کی فریمز کو بھی میں نے قریب کر دیا اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے میں نے جب یہ ویڈیو پلے کی تو یہ دیکھیں جلدی سے بڑا ہوا اور جلدی سے جو ہے یہ چھوٹا ہو گیا دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا اور اس کو میں نے کی فریمز یہاں سے سیلیکٹ کیے یہ دیکھیں آپ نے جو ہے رائٹ کلک کر کے ایسے کیا اور آپ ان کی فریمز کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا اس کی ویلیو یہاں سے دوبارہ ری سیٹ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو ٹوگل اینمیشن جیسے ہی آپ آف کریں گے تو وہ پوچھے گا کہ آپ نے جو کی فریمز لگائے ہیں وہ دلیٹ کر دیں تو میں نے یہاں سے اس کو اکے کر دیا دوبارہ ویڈیو کی سٹارٹ پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ میں جو ہے اپنے اس آئیکن کو جیسے ہی میں ڈبل کلک کروں گی اس لیئر پہ تو دیکھیں اس کے اردگرد ایک باکس آ گیا اس کا مطلب ہے کہ میں اس کو یہاں سے پلیس کر دیا ٹھیک ہے اب ہم دوسری اینمیشن لگا کے دیکھیں گے میک شور کہ آپ کی جو لیئر ہے وہ کونسی سیلیکٹ ہے دیکھیں میں سیکنڈ لیئر پہ اینمیشن لگانا چاہتی ہوں نا تو یہ میری سیکنڈ لیئر ہی سیلیکٹ ہونی چاہیے یہ جو وی ٹو ہے ویڈیو کی سیکنڈ لیئر جو ہے صحیح ہو گیا یہاں پہ اب ہم پوزیشن کی لگاتے ہیں پوزیشن پہ ہمارے پاس دو آرہے ہیں ایک ایک ایکس ایکسز آرہا ہے اور ایک وای ایکسز آرہا ہے یہاں پر یہ جو ہے ہماری ہورزنٹل مومنٹ ہوتی ہے اور جو وای ایکسز ہے اس پہ ہماری جو ہے وہ ورٹیکل مومنٹ ہوتی ہے یہاں پر اب دیکھیں میں نے پلی ہیڈ کو سٹارٹ پر لے آئی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جونسی بھی اپنے انمیشن لگانی ہو تو آپ نے اپنے پلی ہیڈ کی پوزیشن ضرور نوٹ کر لینی ہے کہ کہاں سے آپ نے جو ہے وہ اس کو کی فریمز ایڈ کی ہیں اس کے اوپر تو یہ میں سٹارٹ میں لے آئی ہوں اور یہ پوزیشن یہاں سے میں نے پوزیشن کی ٹاغل انمیشن آن کر دی ہے اور یہ میرا پہلا کی فریم جو ہے یہاں پر ایڈ ہو گیا ہے اب میں کیا چاہ رہی ہوں کہ جب سینٹر میں میری ویڈیو پہنچے تو یہ جو میرا لوگو ہے یہ موف کر کے چلا جائے رائٹ سائٹ پر تو یہاں پر آ کر میں کیا کروں گی اس کو میں موف کروں گی جہاں تک میں موف کرونا چاہتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ یہ یہاں پر آ کے ہمارا جو ہے دوسرے کنارے تک ہمارا لوگو جو ہے اینیمیٹ کرتا ہوا آ جائے تو یہ میں نے اس کے اوپر ایک کی فریم لگا دیا اس کے بعد میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی دیر یہ یہاں پر سٹے کرتا رہے اس کے لئے میں کیا کروں گی اپنے playhead کو تھوڑا ساگے لاؤں گی اور یہ جو میرا پہلا key frame ہے اس کو میں نے select کیا اور alt کے ساتھ میں نے copy کر کے اس کو یہاں پر paste کر دیا دیکھیں میں نے کیا کیا ہے start پہ میں نے key frame ڈالا ہے اور پھر میں اس کو drag کر کے جو ہے بالکل right side پہ لے آئی ہوں اس کے بعد میں نے ایک لمحے کو یہاں پہ اس کو روکنا چاہا اور اب میں کیا چاہتی ہوں کہ جب میرا یہ end پر جائے جب میری ویڈیو end پر جائے تو میرا جو logo ہے نا وہ اوپر چلا جائے اب میں کیا کروں گی اوپر لے جانے کیلئے کہ میں right side پہ drag کروں گی تو یہ میرا logo جو ہے اوپر چلا گیا ہے اور یہاں پہ جا کے جو ہے یہ روک کیا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو play کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو ہم نے بنایا یہ animation یہ کیسے بنی ہے یہ دیکھیں جی میں نے play کیا یہ میرا logo یہاں آیا رکا اور یہ میرا top پر چلا گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوبارہ میں آپ کو اس کو play کر کے دکھا رہی ہوں اس کو میں دوبارہ سے ری سیٹ کر دیتی ہوں اور اس کو میں off کر دیتی ہوں اکے کر دیا میں نے اب یہ دوسری میرے پاس جو option ہے animation کی وہ ہے rotation کی یہاں پر میں اس کو on کر لیتی ہوں start میں میں نہیں لگانا چاہتی تو میں اس کو center میں لاکے on کرتی ہوں کیونکہ جہاں سے ہم ہمارا جو play head ہوگا وہاں سے ہی پہلا key frame اس کو لگ جائے گا یہاں پر میں کہتی ہوں کہ یہاں سے جب یہاں جائے نا تو یہاں آتے تک یہ ایک چکر کھائے گول پورا روٹیٹ کرے تو اس کے لیے یہاں پر ہم value type کر لیتے ہیں 360 360 جو ہے وہ complete ایک round چکر ہوتا ہے اور اس کو میں نے یہاں پہ okay کر دیا تو اب دیکھیں ہم اس کو play کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے start سے play کیا اور جب میرا play head ادھر آیا تو یہ دیکھیں یہ اس نے goal چکر لگایا اور اس طرح سے اب میں چاہتی ہوں کہ یہ goal چکر جو ہے وہ جلدی سے وہ پورا کر لے تو میں ان کی فریمز کو آپس میں قریب کر دوں گی جب یہ قریب ہوتے ہیں تو اس کی speed زیادہ ہو جاتی ہے جب یہ دور ہوتے ہیں تو اس کی speed جو ہے وہ slow ہو جاتی ہے اب میں play کروں گی یہ دیکھیں اس نے جلدی سے ایک چکر کٹا اور گھوم کے جو ہے وہ اس طرح سے دوبارہ سیدھا ہو گیا اب میں چاہتی ہوں کہ ساتھ ہی اس کا جو ہے جب یہ یہاں سے goal ہونے لگے تو ساتھ ہی اس کا scale بھی جو ہے وہ بڑا ہو جائے تو یہاں سے آکے میں نے scale کی animation on کی اور میں نے یہاں پہ کر دیا اس کا scale یہاں سے 100 ہے اور جب یہاں پر آئے next key frame پہ تو یہ کیا ہو جائے جی 200 ہو جائے ایسے تو اب دیکھتے ہیں جی کیا بنا یہ یہ میں اس کو play کر دیا یہ دیکھیں جی ساتھ ہی یہ بڑا بھی ہو گیا اور ساتھ ہی اس نے ایک goal چکر بھی کٹ لیا ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے ہم مختلف key frames لگا سکتے ہیں مختلف یہاں پہ جو ہے animation on کر سکتے ہیں ایک اور بات میں نے آپ کو بتانی تھی کہ دیکھیں ابھی یہ روٹیٹ کر رہا ہے نا اس طرح سے تو یہ سینٹر سے جو بھی ہماری object ہے جس پہ ہم نے animation لگائی ہے اس کے سینٹر سے روٹیٹ کر رہا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کسی اور پوائنٹ سے روٹیٹ کرے تو ہم اس پہ آکے ڈبل کلیک کریں گے جیسے ہی ڈبل کلیک کریں گے تو یہ دیکھیں درمیان میں ایک یہ دیکھیں یہ تی اور ایچ کے اوپر یہ تی کے اوپر جو ہے ایک پوائنٹ لکھا ہوا آ رہا ہے ایسے پلاس کا نشان بنا ہوا ہے یہ ہمارا انکر پوائنٹ ہے جس کے اوپر روٹیٹ کرتی ہے چیز بڑی چھوٹی بھی اسی پوائنٹ سے ہوتی ہے سینٹر پوائنٹ سے اور روٹیٹ بھی یہی سے ہوتی ہے کوئر بات میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ یہ دیکھیں میں نے یہ سیلیکٹ کر لیا اب میں اس کو سکیل اپ یا سکیل ڈاون کروں گی نا جیسے یہ دیکھیں میں اس کو جب اس کی پوزیشن پہ آکے اب جب میں اس کو سکیل آپ یہ ڈاون کروں گی نا تو دیکھیں یہ سینٹر میں نہیں ہو رہا یہ سینٹر سے نہیں سکیل آپ کو ڈاون ہو رہا یہ ایک کونے میں جا کے ہو رہا ہے جہاں پہ اس کا انکر پوائنٹ تھا سکیل کو میں نے ریسٹ کر دیا دوبارہ میں یہاں آئی اور اس کو میں نے اٹھا کے دوبارہ سے یہ جو ہمارا انکر پوائنٹ ہے اس کو میں نے دوبارہ سے پکڑ کے جو ہے وہ اس کے درمیان میں کر دیا ہے ٹھیک یہ امید ہے آپ کو کی فریمز جو ہے وہ لگانے سمجھ آگے ہوں گے اور اس طرح سے آپ اس کو اینمیٹ کرتے ہیں یہ بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا یہ دو ویڈیوز میں نے سیلیکٹ کر کے جو ہے وہ امپورٹ کر لی ہیں یہاں پر اور اس کو میں یہاں پر لے آتی ہوں اس طرح سے اس ویڈیو کو میں نے یہاں سے لے کے سیلیکٹ کیا یہاں تک دیکھیں یہ اٹھا کے میں نے اس کو لیئر ون پر رکھ دیا اور یہ جو دوسری ویڈیو ہے اس کے اوپر اس کو میں نے ڈیبل کلک کیا اور اس کو بھی میں نے یہاں سے یہاں تک جو ہے لے کے اتنا سے رکھ کیا اور اٹھا کے میں نے اس کو سیکنڈ لیئر پر رکھ دیا اس طرح سے اور ان دونوں کو جو ہے میں برابر کر لیتی ہوں ڈرائگ کر کے پلے ہیڈ کو میں اس کے اوپر لے آئی ٹھیک ہے اب یہ میرے دیکھیں اوپر والی لیئر جو ہے نا یہ پوری نظر آرہی اور نیچے والی لیئر جو ہے اس کے اندر چھپ گئی ہے یہاں پر ہم کیا کریں گے میں نے سیکنڈ لیئر کو سیلیکٹ کیا یہاں سے میں نے سکیل کی اینمیشن آن کر لی ہے اور میں نے اس کو سٹارٹ میں جہاں پر میرا پلے ہیڈ ہے میں کیا کرتی ہوں اس کی ویڈیو میں نے کر لی 5 اس کو میں نے سیلیکٹ کیا اور اس کی ویڈیو میں نے ٹائپ کر دی 5 ٹھیک ہے اب یہ میری ویڈیو جو ہے اس کا سکیل جو ہے 5 ہو گیا ہے اور اب میں کیا کرتی ہوں اس کی پوزیشن جو ہے نا لے آتی ہوں میں اس کو ڈرائگ کر کے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو ایک وائٹ سا پول بنا ہوئے نا اس کے اوپر لے آئی ہوں میں اس کو ٹھیک ہو گیا سٹارٹ میں اب یہ میری ویڈیو جو ہے پلے ہو گئی ہے اور یہ جا رہی ہے آگے میں چاہتی ہوں کہ جب یہاں تک آئے نا سینٹر میں تو یہ میری جو میں نے ویڈیو جس کو سکیل فائف کیا ہے میں نے اس کا سکیل جو ہے بڑا اوکے کتنا ہو جائے اس پوائنٹ پر اس کا سکیل ہو جائے سیونٹی ٹھیک ہے یہ میں نے اوکے کر دیا تو یہاں پر ہمارے پاس لگ گیا سکیل اس کا کتنا سیونٹی تو اب میں اس کو شروع سے جا کے پلے کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ ایک سین پلے ہو رہا ہے اور یہ اس کے اندر سے ایک اور ویڈیو نکل رہی ہے اس طرح سے اور یہاں پر آ کر یہ روک گئی ہے اس ویڈیو کی اوپر جو ہے میں ایک ماسک بھی اپلائے کر سکتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں پر ہم آئے میں چاہتی ہوں کہ گولائی میں یہ ویڈیو یہاں سے نکلے یہ میں نے اوپیسٹی والا یہاں سے یہ آن کر دیا اور یہاں سے میں نے ایک ماسک جیسے ہی لگایا تو دیکھیں میرا یہاں پر اس کے اوپر ایک ماسک آ گیا ہے اب میں اس کو پلے کرتی ہوں تو دیکھیں یہ جو ہے ویڈیو یہاں سے ایک گول ماسک کی شکل میں نکل رہی ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو امید ہے سمجھ آگئی ہوگی یہ دیکھیں دوبارہ اس کو پلے کرتے ہیں اس طرح سے آپ اپنی مختلف ویڈیوز میں مختلف ایفیکٹ لگا سکتے ہیں اس طرح سے آپ مختلف ماسکنگ کر سکتے ہیں مختلف طریقوں کی ویڈیوز ریلز بنا سکتے ہیں انسٹراغرام کی اور فیس بک کی اور اس طرح سے مختلف آپ کر سکتے ہیں امید ہے کی فریمز کے بارے میں آپ کو سمجھ آگیا ہوگا ملتے ہیں اگلی کلاس میں اجازت دیں اللہ حافظ